بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہوں گے ایکسیم کی تیاری کر رہے ہوں گے جی ٹین کلاس کل میں نے آپ کو پڑھایا تھا تحفیم و عبارت تب ہم نے کیا تھا سمارٹ سلیبس کی وجہ سے جو ٹاپکس ہمارے اس میں ایڈ نہیں ہیں وہ میں سکیپ کرواتے جارہی ہوں جسٹ وہی نمبرنگ آپ کو بتا رہی ہوں جو آپ کے سلیبس کا حصہ ہے تو کل میں نے آپ کو کروائے تھا پیراگراف نمبر ایک اور پیراگراف نمبر سیکس آج ہے ہمارا پیراگراف نمبر سیبن پہلے میں آپ کو پیراگراف ریڈ آؤٹ کر دیتی ہوں ایک دفعہ ہم اسروں اور ہم چشموں کی رکابت پرانی چیز ہے اور ہمیشہ سے چلی آتی ہے جہاں تک مجھے ان سے گفتگو کا موقع ملا اور بعض اقار چھیڑ چھیڑ کر اور ان کی تحریروں کے پڑھنے کا اتفاق ہوا مولانا اس عیب سے بری معلوم ہوتے ہیں محمد حسین آزاد نے مولانا شبلی کی کتاب پر کچھ اچھے تفسریں لکھے ہیں اور جو باتیں قابل تعریف تھیں ان کی دل کھول کر داد دی ہے مگر ان بزرگوں میں سے کسی نے مولانا کی کسی کتاب کے متعلق کچھ نہیں دکھا لاہور میں کرنل ہل رائٹ کی زیرہ ہدایت جو جدید رنگ کے مشاعرے ہوئے ان میں آزاد اور حالی دونوں نے تبعہ ازمائی کی برکھارت، حبے وطن، رشاعت امید اسی زمانے کی نظمیں ہیں آزاد اپنے رنگ میں بے مثل نصار ہیں مگر شیر کے کچھے میں ان کا قدم نہیں اٹھتا لیکن مولانا کی انصاف پسندی ملاحظہ کیجئے کہ کیسے صاف لبزوں میں اس نئی تحریک کا سہرہ آزاد کے سر باندھا ہے یہ ہمارا تھا پیارا گراف جس کو ہم نے ریڈ آؤٹ کیا ہے اب ہم آتے ہیں اپنی ایکسرسائز کی طرف ہمارا فرسٹ جو ہے وہ کوسچن ہے اس عبارت کا عنوان تحریر کیجئے اس کا جواب ہے اس عبارت کا عنوان ہے مولانا التاف حسین حالی کی انصاف پسندی سوال نمبر دو ہے اس عبارت میں مولانا سے کون مراد ہے اس عبارت میں مولانا سے مراد معروف شاعر مولانا التاف حسین حالی ہے سوال نمبر تین ہے مولانا کس عیب سے بری تھے جواب ہے ہمارا مولانا الطاف حسین حالی کو اپنے ہم اثروں سے رکابت نہ تھی رکابت کے عیب سے بری تھے مطلب کسی کے خلاف باتے کرنا یا بلا وجہ تنقید کرنا یا بلا وجہ بڑھا چڑھا کر نہ بہت زیادہ تعریف کرتے تھے نہ بہت زیادہ کسی کو جہاں کریٹی سائز کرتے تھے مطلب وہ اس عیب سے بری تھے سوال امر چاہ رہے ہیں ہمارا جدید رنگ کے مشاعروں میں کس قسم کی نظمیں پڑھی جاتی تھیں جواب ہے ہمارا جدید رنگ کے مشاعروں میں مندرجہ زیل نظمیں پڑھی جاتی تھیں جیسے نمبر ایک ہے برکھارت نمبر دو ہے حبے وطن نمبر تین ہے نشات امید بغیرہ 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 سے مراد ہے کہ اس کے علاوہ بھی اور نظمیں تھیں جو انہوں نے پڑھی تھیں سوال نمبر پانچ ہے نصار کے معنی لکھئے ہمارا جواب ہے نصار عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب نصر نگار یعنی نصر لکھنے والا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نائت میں بھی بتایا تھا میں نے آپ کو جب آپ نائت میں تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نصر کے معنی ہے بکھرا ہوا اور اس کا مطلب ہے بہترین الفاظ کی ترتیب کو نصر کہتے ہیں تو نصر لکھنے والا نصر نگار کو عربی زبان میں نصار کہتے ہیں جی ٹین کلاس ہمارا سوال نمبر سکس ہے مگر شیر کے کوچھے میں ان کا قدم نہ جمتا تھا کے معنی بتائیے ہمارا جواب ہے اس سے مراد معروف مصمون نگار محمد حسین آزاد نصر نگاری کے ساتھ شاعری کا ذوق بھی رکھتے تھے مصمون نگار نصر نگار تھے محمد حسین آزاد لیکن انہیں شاعری میں بہت زیادہ دلچسپی تھی اس لئے مگر شاعری کے میدان میں ان کا سکہ نہ چمک سکا اسی وجہ سے کہا گیا کہ مولانا محمد حسین آزاد شیر گوئی میں خاص محارت نار رکھتے تھے کیونکہ وہ نصر نگار تھے مضمون نگار اور وہ انہیں شاعری کہنا کا شوق ضرور تھا لیکن اس میں شاعری میں وہ اپنا زیادہ نام نہ کمان سکے ان کا سکہ شاعری میں زیادہ نہ چمک سکا سوال نمبر ساتھ ہے ٹینتھ کلاس داد دینا کے معنی لکھیے اس کا جواب ہے اس سے مراد کسی اچھے شیر پر خوب دل کھول کر شاباش دینا داد دینا کہلاتا ہے سٹوڈرٹس جب بھی ہم کوئی اچھا شیر سنتے ہیں تو ہم اس کی بہت زیادہ دل کھول کر تعریف بھی کرتے ہیں اور واہ واہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شیر ہمیں بہت زیادہ اچھا لگا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم اسے داد دے رہے ہوتے ہیں دل سے خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو شاباش دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے واقعی بہت اچھا شیر پڑا ہے سوال نمبر آٹھ ہے تفسرہ کسے کہتے ہیں ہمارا جواب ہے تفسرہ سے مراد کسی کتاب یا رسالے کے متعلق اس کی خوبیوں اور خامیوں پر اپنی رائے بیان کرنا جی ٹین کلاس آج ہمارا پیراگراف نمبر سے سیون وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ نے یا اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اور بار بار لکھ کر اس کی پریکٹس کرنی ہے جی ٹین کلاس ہمارا پیراگراف نمبر آٹھ ہے اس کو میں ریڈ آٹ کر دیتی ہوں اسلام نے لفظ قوم کے معنی بدل دیئے ہیں اسلام سے پہلے کہ تمام قومی سلسلے تمام قومی رشتے نسل یا علاقے سے تعلق رکھتے تھے لیکن اسلام نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تحت ایک نیا روحانی بلکہ خدائی قومی رشتہ قائم کر دیا اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجیک وہ افریقہ کا رہنے والا ہے یا عرب کا وہ چین کا باشندہ ہے یا ماچین کا پاکستان میں پیدا ہوا ہے یا ہندوستان میں وہ کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا بلکہ جس کسی نے اللہ کی توحید اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مان لیا وہ ایک رشتے میں بند گیا جس سے اچھا اور پیارا رشتہ اور کوئی نہیں جی ٹین کلاس اب ہم جو ہے اس کی ایکسرسائز سولپ کریں گے ہمارا پیراگراف نمبر آٹھ کا سوال نمبر ایک ہے اسلام نے لفظ قوم کو کتنی وسط دی ہے ہمارا جواب ہے دین اسلام نے لفظ قوم کو وسط بے کرا دی ہے اس کا مطلب بے کرا بہت زیادہ بے حد اسلام نے لفظ قوم کو بہت زیادہ یا حد سے زیادہ جو ہے وہ وسط دی ہے جو شخص اللہ کی بہدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر پختہ ایمان رکھتا ہو چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو مسلمان ہونے کے ناتے اسلامی قوم کا فرد ہوگا سوال نمبر دو ہے کیا اسلام میں نسل اور علاقے کا امتیاز جائز ہے اس کا جواب ہے دین اسلام میں نسل اور علاقے کا کوئی امتیاز جائز نہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہو کر سردار ٹھہرے اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فارس کے باشندے ہونے پر بھی اہل بیعت میں شمار ہوئے ہمارے سوال نمبر تین ہے ٹینتھ کلاس اسلام میں ترک کے مسلمان چین کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمان کے درمیان امتیاز قائم ہوگا اس کا جواب ہے اسلام میں ترک کے مسلمان چین کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمان کے درمیان کوئی امتیاز نہ ہوگا کیونکہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کے اندر کسی قسم کی کوئی تفریق نہ ہوگی سوال نمبر ہمارا چار ہے کیا گورے مسلمان کو کالے مسلمان پر کوئی فوقیت حاصل ہے ہمارا جواب ہے جی نہیں کسی گورے مسلمان کو کالے مسلمان پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے کیونکہ اس کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوہ حج کے موقع پر کیا تھا کہ برطری کا میار صرف تقویٰ ہے ہمارا سوال نمبر پانچ ہے اس عبارت کا عنوان لکھی ہے اس عبارت کا عنوان ہے اسلامی مساواد یعنی اسلام میں سب کو برابر کے حقوق حاصل ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو صرف اسلامی کنٹریز میں مسلمان رہتے ہیں وہ ہی ہمارے بھائی ہیں یا وہ ہی مسلمان کہلانے کے حق دار ہیں بلکہ مسلمان کسی بھی جب وہ دائرہ اسلام میں ایک دفعہ داخل ہو گیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں آ گیا تقویٰ اختیار کر لیا تب وہ چاہے کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو رنگ کالا ہو گورا ہو امیر ہو غریب ہو ہمارا اسلام اس بات کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ ہمارا اسلام کہتا ہے انسان جس ایزا مسلمان جس بھی آپ ملک سے تعلق رکھتے ہیں لیکن دارہ اسلام میں ہیں تو سب مسلمان برابر ہیں جی ٹینتھ کلاس ہمارا جو ہے پیراغرف رمبر سیون اور آٹھ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور آپ نے اسے اچھی طریقے سے اب تیار کرنے رہا ہے رائٹ کر کے آپ نے جو اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کی ملاقی غلطیاں کم سے کم ہو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ